بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ہم موجود ہیں بارہ قوہ میں عمر مختار راٹور کے کر چند دن قبل جس بے ایمانہ انداز میں اس کو اگواہ کے بعد قتل کیا گیا وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے آ چکیں آج بات کرتے ہیں ان کے والد مختار راٹور سب سے کہ اس حوالے سے کیا پیٹھیں اور کہ وہ کیا کہتے ہیں اس سانع عظیم کے اوپر وہ کیا کہتے ہیں تو ہے آج بات کرتے ہیں مختار راٹور سب سے افسوسناک سانع کے بارے میں آپ بتائیے گا اور یہ بھی بتائیے گا کہ عمر کی ایج کیا تھی جس دن وہ آگوا آگوا عمر کی یہ پہنچ سال تھی اور وہ سکول پڑتا تھا اپل میں اس کو داخل پڑتا تھا اسلامباد اوپی اپ موڈل کرنے پڑتا تھا اور وہ جس دن اکیس تاریخ و شامی مغرب سے مغرب سے پہلے یہ اثر مغرب کے درمیان اور اسلامباد اوپی اچھارہ کر کے لے گئے اور اپنی گاڑی میں بٹھا کے حمزہ اس کو لے گیا اس طرح حمزہ نے اپنی تب تیش میں بتایا ہے کہ میں خود اس کو لے گیا میں اوٹ آف سرکی تھا جب مجھے انہوں نے گھر میں اداک اٹھا تلاش کیا نہیں پتا چلا پھر مجھے کال کی تو میں نے پھر فوراں اسی وقت یہ بچلی وان فائف ان کے کنٹرول گروم پہ یہ کمڈین کریں کہ میرے ساتھ یہ واقع ہو گیا ہے خدا رہا میری مذہب کرے میرے بچے کو تلاش کرے پھر میرا دس بجے پہنچ گیا اطلاع میں ایف آئی ایر بھی کانٹ لی خودیس اس کے بعد پھر تلاش کرتی رہی چار دن تک ہم منتے کرتے رہے اپیلیں کرتے رہے کہ خدا رہا خدا رہا جس کے پاس میرا بچہ ہے میری جان لے لے میرا سب کچھ لے لے میرے بچے کو صحیح اسلامت واپس لوٹا دے لیکن وہ ظالم ہمارے اندر ساتھ ہی پھرتے رہے ہمارے ساتھ ہی تلاش کرتے رہے جدر ہم جاتے وہ سب سے آگے ہوتے تھے کہ جی چونکہ ایک بچہ اس میں ہمارا اپنا عزیز تھا اور تین اس کے جو دوسرے بیڑیے دوست تھے وہ بھی اسی گلی میں رہتے تھے اور چوتھے دن پھر پولیس نے ان کو گرفتار کیا اور اس کے بعد پھر انہوں نے خود جا کے موقع پر اس کو ریکاور کرایا لیکن اس وقت وہ اللہ کو پیارا ہو چکا تھا ان کے موں کے اوپر ٹیپیں لگا کے تین دن اس کے پاؤں ہاتھ پاؤں کے اوپر ٹیپیں لگا کے بھوکا پیاسا رکھے جو جیکٹ پہ نہیں ہوئی تھی گھر سے وہ جیکٹ بھی انزالوں نے اتار دی وہ جیکٹ اتار کے اس کو علماری کے اندر رکھا زندہ علماری میں دونے گا موں کے اندر وہ کہہ رہے ہیں تفتیش میں کہ ہم نے جب وہ تنگ کر رہا تھا بھی رہا ہم نے اس کے موں کے اندر المال ڈالا اور پھر اس کے اوپر ٹیپ لگا آپ دیکھیں کہ انسانیت کا دل بھٹ رہا ہے انسانیت کس طرح وہ زمین کس طرح بچی ہے میں کہتا ہوں کہ وہ زمین وہاں سے چیر کیوں نہیں کہ یہ ختم کیوں نہیں ہوگی میرے اللہ نے اتنا بڑا یہ ظلم دیکھا اور ان ظالموں کو اللہ کا میں شکر دار کرتا ہوں اور ظالم اس کی برانگی سے پہلے اللہ تعالی نے ان کو گرفتار کر رہا ہے اب میں آپ تک جب یہ سارا ہوا تو یہ حمزہ جو مرکزی ملزم ہے یہ کیا آپ کا اپنا زیز ہے حمزہ فیملی سے ہے فیملی کا ہمارے ساتھ اس کا گھر جوڑا ہویا ہے اس کا فادر اور میں ہم دونوں کے ٹھیک حافظ میں جاب بھی کرتے ہیں اور ہمیں کیا پتا تھا کہ بیڑیاں ہمارے اندر پل رہا ہے وہ بچہ اس کے ساتھ بہت معنوس تھا آگے پیچھے اس کو گاڑی میں بٹھا کے مارکری لے جاتا تھا اور وہ حمزہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک مہینے سے جب یہ پلاننگ ہم نے کی تو میں نے اس کو پر زیادہ اٹیج کیا کبھی اس کو بسکٹ لاکے دیتا کبھی ٹافیاں لے کے دیتا جو ہی میری گاڑی میں حد مارتا تو عمر فوراں نیچے آ جاتا تھا یعنی اتنا میرے ساتھ وہ اٹیج اور معنوس ہو جاتا اب کوئی اجنبی لے جاتا تو مجھے اس کا کوئی افسوس نہ ہوتا اگر اس کو گولی مار کے مار دیتے تو ہمیں پوری فیملی کو اتنا افسوس نہ ہوتا لیکن جو انہوں نے ظلم کیا اس کے ساتھ کربلا کے بعد دیکھیں کوئی اس طرح کا ظلم تاریخ میں ہوا آپ تلاش کریں اتنے چھوٹے معصوم بچے کے ساتھ اتنی آفت اور خیر انہوں نے اس کے اوپر نازل کیا کس خوف میں کس تکلیف دے کے تین دن بکا کے اصاب سردی کے محرکے اور موز با کے اس کا مارا پولیس ہمارے ساتھ چلتی رہی ہے اس نے بڑا تعاون کیا ہے رات دنوں تلاش کرتے رہے جو کبھی بس نہیں چلا چوتھے دن انہوں نے پھر پتہ نہیں ہو کر افتار کر کے پھر وہ انہوں نے ریکاور کرایا لیکن میری اپیل یہ ہے کہ میرے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہمارا گھر تو برباد ہو گیا کیونکہ وہ سب سے چھوٹا تھا سب کا بلالہ تھا اور اب گھر میں ہر بندے کا بورا آل ہے میری پوری فیملی کا عورتیں بچے بڑے سب بہت ڈپریس ہو گئے بہت رو رہے ہیں میرے آنسو ختم ہو گئے رو میں ابھی اپیل کرتا ہوں لیکن مجھے ایک بات کا بہت افسوس بھی ہے کہ میں وزیراعظہ پاکستان عمران خمان صاحب کے بہت قریب میرا جو گھر ہے جہاں سے دس منٹ کی ڈرائیو کے اوپر عمران خمان صاحب ہے ہم ان کے پروسی بھی ہیں لیکن اس وقت تک میں نے کسی دوست سے یہ نہیں سنا کہ عمران خمان صاحب نے یا ان کی کیبلیٹ میں سے کسی منیسٹر نے دو لفظ بھی افسوس کے بولے ہو کہ ہمیں افسوس ہے کہ چھوٹے معصوم کے ساتھ جو ہمارے شہر کے اندر اسلامباد کے اندر نظلم ہو گیا اس کے اوپر مجھے بہت افسوس ہے جو آپ کا گھر ہے اس کے پاس ہی وہ پولنگ سٹیشن ہے جہاں پر وہ ووٹ ڈالنے آئے میرے گھر کے بلکل ساتھ ہے وہ پولنگ سٹیشن جہاں عمران خان نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا تھا جب یہ پرامیسٹر بننے سے پر اجاب دیگر ہوتا اور ان کے ہم ووٹر بھی یہ بلکل قریب پروس ہے اور مجھے انتائی اس چیز کا افسوس ہے کہ میرے بچے کو تو واپس نہیں لہا سکے لیکن کونسٹر اگر وہ یہ بولتے تو مجھے شاید اس میں انصاف ملے میں مجھے شاید اور توقع ہوتی جی ٹیپ زیادہ تصویر دے کے ہر ایک کا دل پھٹ رہا ہے جب آپ کے سامنے وہ آئیں تو پھر کیا عالت تھی فیملی کی کیا عالت تھی آپ کی میں بس سب کچھ بول جاتا ہے لیکن جب یہ سوچتے ہیں کہ بچے کی موت اس طرح ہوئی تو بس ہمارا پھر قلعہ جب پھٹ گیتا ہے ہم وہ برداشت نہیں کر سکتے میں افیل کرتا ہوں وزیراعظم پاکستان سے میں افیل کرتا ہوں چیف فارمیسٹ آف جنرل باجہ صاحب سے میں افیل کرتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ خدارہ 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 باقی مخلوق کے بچوں کو بچا لیں انسانیت کے بچوں کو بچا لیں ان بیڑیوں کو ان درندوں کو جتنا جلدی ہو سکے جتنا جلدی ہو سکے ان کو سرے ہاؤں پھانسی دیں تاکہ باقی مخلوق کہ بچے بچکیں اگر یہ نہیں ہوگا میں تو لٹ گیا میری بربادی تو ہو گئی کل کسی اور کے ساتھ بھی اس طرح ہوگا تو پھر اسی طرح ساری دنیا رہ گی کسی اور مہم باپ کی چیخ میں حقال ہے اولاد کا یہ جو کام یہ دکھ ہے یہ نہیں بلا سکتے میرے گھر کے بعد جو کیمر ٹوٹی ہوئی ہے اس کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے تاوان کی خاطر کیا تھا میں پٹھتا رہا 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 میں سوشل میڈیا پہ بھی لکھتا رہا کہ خدا رہا میرا بچہ جس کے پاس بھی ہے جو مجھے بچے کی انفارمیشن دے گا جو انام کہے گا میں اس کو مو بولتا دوں گا لیکن کسی طرف سے بھی ہمیں کوئی کلو کوئی میسیج کوئی کال کچھ بھی پتا چلا اگر ہمیں اس طرح کا پتا چلتا تو میں اپنے دوستوں سے اپنے لوگوں سے اپیل کرتا سوشل میڈیا پر سیول سوسائیٹی کی جانب سے مسلسل یہ ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ انہیں ڈی چوپ پر پھانسی دیجئے یہ مطالبہ آپ کرتے ہیں؟ میں اس سے بھی بڑا مہکتہ ہوں ان کو تین دین تین رات اسی طرح ان کو بھوکا پیسا رکھے ان کی کمیز اتار کے ان کے موں کے پر ٹیپ لگا کہ تین دین تین رات اسی سردی میں اسی جنوری کی مہینے میں خدا رہا ان کو چھوڑ دیا جائے اس کے بعد ان کو ہنگ کیا جائے پھر میرے دل کو تسلیل ان چاروں کو اس طرح کیا جائے پھر میرے دل کو حسنہ ملے گا پھر ہماری فیملی کوئی شاید تھوڑی بہت ان کو کوئی طاقت آ جائے ورنہ تو ہمارا بہت بورا ہے ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ یہ قانون ان کو پکڑے گا اللہ کا قانون وہ بھی ان کو سزا دے گا اور میں اپیل کرتا ہوں کہ مجھے انصاف دلائیں اور ان ظالموں کو ایک مہینے کے اندر اندر ایک مہینے کے اندر اندر ان کو یہ تین دین سزا دے کے پھر ان کو سزا ان کو پھر فاظی بجھو انصاف کے لیے آپ ہر دروازہ کرکٹائیں گے میں ہر دروازہ کرکٹا ہوں میں اپنی جان بھی بیچنی پڑی تو میں ان بیچوں گا میں اپنے امی کا میں اپنے امی کے لیے میں جب اس کو کبر میں رکھا تو میں نفس سے وعدہ کیا کہ عمر میں وعدہ کر تور میں زندہ رہا تیرے کافلوں سے میں بدلا لوں گا قانون قانون کے جن میں بدلا لوں گا میں ان کو معاف نہیں کروں گا میں معاف نہیں کروں گا لیکل قیمت کے دن اس کے سابر میں کس طرح جا کس مو سے کڑاؤ اب یہ مشن آپ باقی آپ کا اپنا تو جنت آپ سے چلی گی باقی بچوں کو بچانے کے لیے یہ مشن آپ اپنا رہے ہیں میں باقی دنیا کے بچوں کو باقی انسانیت کو بچانے کے لیے کہ جو دکھ کرب میرے دل میں گزر رہا ہے میری فیملی پر میرے گھر پر تو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی اور مہم آپ کے اوپر یہ گافت یہ کیا بٹوں میں اب یہ چاہتا ہوں کہ باقی مہم آپ بات یہ گافت یہ صدبہ ان کو نہ پڑے میڈیا سے کیا اپیل کریں گے میڈیا نے پہلے بھی میرا بہت ساتھ دیا ہے سوچل میڈیا کے اوپر بھی خبرات میں ٹی وی نے بھی لیکن ابھی دوبارہ ان سے میں یہ اپیل کرتا ہوں یہ تو خواست کرتا ہوں کہ وہ بھی میرا ساتھ دے کیونکہ میڈیا ایک بہت بڑی طاقت ہے ایک بہت بڑا اتھار ہے دنیا ساری رہی ہے میرے ساتھ لیکن آسنا دردہ سب خاموش ہو جائے گی اگر میڈیا اس کو لندہ رکھے گا میڈیا اس کو پریشرائز کرے گا گورمنٹ کو جو ڈیشری کو تو میں سمجھتا ہوں کہ میری آواز میں طاقت آئے گی پرنہ میں تو بے بس ہو جاؤں گا میں کیا گا سکتا ہوں